وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابت رہنے مصر کے جزیرہ نوہ سنائی میں فوجی چیک پوسٹوں پر دولت اسلام یا جنگجووں کے بدھ کے حملے میں جدید ترین ہتھیار اور روسی ساختہ ٹینک شکر میزائل استعمال ہوئے یہ حملہ جس میں مصری فوج کے مطابق سترہ فوجی اور نوے جنگجو ہلاک ہوئے ہیں سنائی میں ہونے والا بدترین حملہ ہے ایران کی ایٹمی پروگرام پر کسی حتمی سمجھوتے کے مذاکرات کے چھٹے روز امبیقی وزیر خارجہ جان کیری نے ویانہ میں اپنے برطانوی ہم منصب فلپ ہیمنٹ اور عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے تہران میں ایرانی حکام سے ملاقات دی کی ہیں فلپائن میں کشتی کے حادثے میں 35 افراد ہلاک اور 20 لاپتہ ہو گئے ہیں کشتی میں 189 مسافر سوار سے جن میں سے 134 کو بچا لیا گیا افغانستان کی ایک عدالت نے حجوم کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی خاتون فرخندہ کے تین قاتلوں کی سزائے موت کو 20 سال قید جبکہ ایک کی سزائے موت کو 10 سال قید میں تبدیل کر دیا ہے ایک افغان ٹی وی کے مطابق عدالت نے اس چخص کو رہا کر دیا ہے جس پر حجوم کو اکسانے کا الزام تھا